ہلو اسلام علیکم آداب نمسکار تمام ساتھیوں کو میرے دیکھنے والوں یونیٹڈ کیجول ایبنر فینٹ کے پیج کے جڑے ہوئے سارے ساتھیوں سے میرا اسلام علیکم آداب اور جو بھی ساتھی ہمارے اس لائیو میں جڑ رہے ہیں وہ سب سے پہلے اس لائیو کو شیئر کریں اور آج دلہ تائم لائیو نہیں آئے ہوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساتھیوں کی بہت تھکاوٹ ہوگی ہے کیونکہ کل سے ہی کل صبح سے ہی ہم جو جمعوں سے ہمارے جو پروگرام شروع ہوئے تھے اس کے بعد سامبہ پھر آگے کی بات کریں اگر ہم تو کٹھوہ میں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ہم بلاور میں تو آج بلاور اس کے بعد ہرہ نہ کر رہا ہے تو کافی لمبا جو پروگرام جو چل رہا تھا ہمارا کل سے تو بہت خوٹ ہوگی جسٹ ابھی پندرہ بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہے ابھی پہنچا ہوا ساڑھے آٹھ سے آپ سے ملیں ساڑھے نو بجے کا ٹائم جو آپ کے ساتھ رکھا تھا لائیو آنے کا آج تو میرے تمام ساتھیوں کو جو ہے اسلام علیکم جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ماغر سلمان صاحب ہمارے پہلے ویور جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور باقی کافی ساتھی جو آن لائن آ چکے ہیں سب ساتھ جو ریکویسٹ ہے کہ جمہو کشمیر کیجویلی برین فرنٹ کا جو پیج ہے جس نے اب اس کو لائک نہیں کیا ہے وہ اس کو لائک کریں وہ شیئر کریں اور تاکہ جو یہ بات جو آج آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں میں یہ بات ہر ایک ساتھی کے ایک آج پہنچیں ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ ہوایں جب رخ بدلتی ہیں تو سبز پتے پتے بھی جو جمہو کشمیر کیجویلی برینیٹر فرنٹ کی جو جمہو کشمیر کی قیادت ہے اس نے جو پروگرام دیا ہے تریجو ساتھ کشمیر چلو کا اور جس کا ٹائٹل ہے آپ نے دیکھا ہوگا اوپر ان کا بہت بہت شکریہ اور میری اپیل ہے ساتھیوں کہ تریجو تاریخ آؤ کشمیر چلیں جو پروگرام جمہو کشمیر کیجویلی برینیٹر فرنٹ نے دیا ہے اس کو کامیاب کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اس کو کامیاب کرنا یہ میرا مومنٹ نہیں ہے یہ میرے کسی کشمیر پرونس کے پریزیڈنٹ کا ہے جمہو پرونس پریزیڈنٹ کا مومنٹ نہیں ہے جو ساتھی یہ چاہتا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جمہو کشمیر کا اندر ہو رہی ہے اس کے لیے جو ساتھ ہم نے کھیلا ہے جمہو کشمیر کیجویلی برینیٹر فرنٹ نے اس کو تیاری کریں اور آج دیکھیں کل سے ہی ہم سامبہ اس کے بعد کچھوہ اس کے بعد بلاور راج کو دو بجی ہم بلاور پہنچے اور صبح پر وہاں سے پروگرام شروع کرتے ہیں پھرے نگل سے جسٹ آدھا گھنٹا ہوا ہمیں گھر پہنچے ہوئے تو نیسٹ پروگرام جو آگے وہ بھی ہمارا پروگرام جو آگے آ رہا ہے جلد سے جلدی وہ پروگرام بھی آئے گا اور دوسرا میرا یہ ساتھ سے ریکویسٹ ہے جو ساتھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز اس کو جو جھوڑے ہیں ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو آج پریشانی ہو رہی شاید وہ میری آئی ڈی پر دیکھ رہے ہیں لیکن آج میں جمہو کشمیر کیجویلی برینیٹر فرنٹ لڑائی کو لڑنے کے لیے ہمارے ساتھی جو بلکل تیار ہیں بلکل ریڈی ہیں بلکل فائنل سلٹ میں لڑائی پہنچ چکی اور اس کو پچھ لوگ اس کو کمزور کرنے کی کوشش انٹرللی کر رہے ہیں لیکن ان سے بھی میری اپیل ہے اور تمام ساتھ سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ یونائٹ رہیے اور آج جو میٹنگ ہے آج ہماری بٹوٹ میں بھی ہمارے صفائی کرمچاریز کی جو ساتھی بھی میٹنگ کر رہے ہیں اور ایک ساتھیوں آپ کو بات میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ جتنے بھی ساتھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر ڈسٹک سے مہارچ نکلنا چاہیے یہ میں آپ کو کلیر بولتا ہوں کہ ہر ڈسٹک سے مہارچ نکلنا چاہیے اور میں ان پریزیڈنڈ کو بھی یہ انفارم کر دیتا ہوں چاہے وہ کسی ڈیویجن کے پریزیڈنڈ ہے وہ ڈسٹک کی پریزیڈنڈ ہے جس ڈسٹک کے ڈیویجن سے مہارچ نہیں نکلا تو ساتھیوں میں سیدھا آپ کو آج سپسٹ یہ کہنا جاتا ہوں کہ وہ اس کو کوئی حق نہیں کیونکہ جو لیبرز رینٹ فرنٹ لیڈرن سے کوئی سوال پوچھے کوئی ان کو پوچھے کیا ہمارا کیا چل رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے اگر ہم کووڈ کے چلتے ہوئے اپنے آپ کو اس پریشانی میں اپنی فیملی کو ڈال کے ہم اس وقت ہر ایریے میں جا رہے ہیں ہر لوگ کے بیچ جا رہے ہیں تو ساتھیوں اس نہ خطرے کی کوئی بات نہیں اپنا پرکراشن لے کے جو ایسو پس کو فالو آپ کر کے ہمیں خدا کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی بیماری نہیں لگی نہ اللہ تعالی ہمیں دے گا اس لیے ساتھیوں یہ بہنے باجی کہیں کسی سبڈویجن سے نہیں آنی چاہیے کسی ڈسٹک سے نہیں جانی چاہیے کہ یہاں پہ آج جناب لاکھ دون ہے یہاں پہ بہارے نکل دے رہے ہیں جیسے بھی ہوگا بہار نکلنا ہے چاہیے کچھ بھی ہو جائے گا آپ نے روڑوں پہ نکلنا ہے اور مارچ کرنا ہے اور پوری طرح سے اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہے اس لیے میں آج یہ لائیو آنے کا مقصد ہے اور کوئی بہنے بازی کسی پریزیڈنٹ کی اگر ہمیں یہ رپورٹ آتی ہے جمہو کشمیر کے ساتھیوں کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کشمیر کے پراؤنس کے ساتھی میں یہ سن رہے ہیں میں یہ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کشمیر کے انیس تاریخ کو سپورٹ سٹیڈیم جو انتناک ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی ریالی جو ہونے جا رہی ہے کشمیر پراؤنس جو جمہو پراؤنس جو لوگ یہاں سے نکڑ ان کے سمرتھر میں ان کی سپورٹ میں تو میں تھانکس کرتا ہوں جمہو کشمیر کی پراؤنس تمام ریڈرشپ کو چاہے وہ عمران صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بشیر صاحب ہیں وہ ہمارے فیاء صاحب ہیں زہور صاحب ہیں ہمارے جہانگیر صاحب ہیں اس کے علاوہ ہمارے گرمل اٹھارٹی کے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سیاری کلچر کے ساتھی ہیں اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ونگز اپنے فارس کے بات ہوئی تھی جن کے نام میں نہیں لے پا رہا کوئی ساتھی فشریز کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں اس کے علاوہ پی ڈیوڈ کی ہارنڈ بی کے ہیں جتنے بھی پریزیڈنٹ سائیبان ہیں بہت اچھی بہن کر رہی ہیں اور اپیل کرتا ہوں کوئی نقصان کوئی زخ پہنچے کیونکہ یہ جو مومنٹ ہے یہ میری تنویر حسین کی مومنٹ نہیں ہے یہ اس گریر ساتھی کی مومنٹ ہے یہ اس لاچار مومنٹ ہے یہ وہ ساتھی کی ہے جس اپنے بھائی کھویا ہے جس نے اپنے ساتھی کھویا ہے اور رات کو ویڈیو میرے پاس ساتھی کی آڈیو آئی اور جس نے آڈیو رات کو بارہ مجھے فنگا کہے کہا کہ تنیر صاحب میں آپ کو کال کر کے اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی کو کتل کر کے خود کو کتل کر دوں گا تو یہ حالات بن چکے ہیں تو پلیز میری ریکویسٹ ہے ساتھیوں سے آپ سارے جتنے میں ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس پروگرام کو کامیاب کریں اور کشمیر کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان ساتھیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ آنتناک کے جو سپوسٹیٹی مومنٹ ستاری کو صبح دس وقت ہمیں پہنچیں اور وہاں جو ان کو لیڈرشپ اگلا آدیش دے گی اگلا حکوم ہوگا اس پہ جو ہے کارپٹ کریں اور ساتھی ساتھ جمع پراؤنس میں بھی ہم لوگ لگے ہیں اور میری خاص لیڈرشپ خاص کر کے دسٹرک کشتوار ہو دسٹرک ڈوٹا ہو دسٹرک رجوری دسٹرک پونچ ہو ان دسٹرکوں میں میرا جانا مشکل ہے لیکن ریاسی ادھمپور اور جو پاسپارک دسٹرک یہاں پہ بھی جاؤں گا لیکن یہ جو دسٹرک ہیں اس پہ ساتھ نوجہارہ ڈیویجن پڑتا ہے کالا کوٹ پڑتا ہے ریجوری پڑتا ہے پونچ پڑتا ہے اسپیشلی ان کا نام کیوں لے رہا ہوں کیونکہ میں دسٹرک کو میں نہیں جا پاؤں گا اور ساتھیوں یہ نہیں سوچے کی میں نہیں آ پا رہا ہوں اور آپ لوگ ہی تنویر حسین وہاں پہ ہیں آپ لوگ ہرے لوگ کو سامنے آنا پڑے گا میٹنگیں کرو اور مارچ کرو یہ آخری لڑائی ساتھ میں بار بار یہ آپ کو کہہ رہا ہوں ہم میڈیا میں بار بار یہ بہو رہے ہیں یہ آخری سلوٹ ہے اس لیے سب کچھ پہ کچھ جاؤ کسی کا کوئی اگر ہمیں کوئی یہ کہے گا کوئی ترک دیتا نہیں ہمارے پاس جناب یہاں لاکڈون ہے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں لاکڈون نہیں نکلنا ہے اور جب تک آپ سائل نکل کے ایک آواز میں آواز گورنل الجی صاحب تک نہیں پہنچاؤ گے اپنا حاضری اپنا زندہ ہونے کا ثبوت تیز تاریخ آپ لوگ انہیں دینا ہے ساتھیوں اس لیے آج سے ہی آپ تیار ہو جاؤ اور ساتھی ساتھ میری ریکویسٹ ہے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ جو ابھی بھی گھروں میں بیٹھے ہیں جو صرف فیس بک پہ ہی کومنٹ کرتے ہیں گراؤنڈ لال پہ نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ میں تین ڈسٹی کومنٹ ہو رہا کیا جو لوگ فیس بک کومنٹ کرتے تھے وہ کہیں مجھے پروگام میں نجر نہیں آئے تو اس لیے میری ہاہ ہینڈ فول ریکویسٹ آپ ساتھیوں سے یہ مومنٹ ایک بندے کی مومنٹ نہیں ہے اور اس مومنٹ میں تنویر حسین کی موت بھی ہو جاتی ہے تنظیر حسین کو گریسٹ بھی کیا جاتا ہے ہمیں ہماری کچھ بھی ہوتا ہے یہ مومنٹ نہیں رکھنی چاہیے یہ مومنٹ بننی چاہیے یہ مومنٹ تب تک چلنی چاہیے تب تک ان لوگوں کی آتماں کو شانتی بھی لے گی تب تک ان کو جو ان کی کبر کو تھنڈک شہید ہوئے ہیں لڑائی لڑتے جب تک آپ ساتھیوں کی آخری سانس آخری لڑائی ان کے پیچھے نہیں لگے گی اس لیے تمام ساتھ ان سے ہینڈ فولڈر ری ساتھ میرے بہت تھکھاوٹ ہے کل سے ٹور پہ تھا آج میں پہنچا ہوں اور کچھ ساتھی مجھے فون کر رہے ہیں کوالے بیچ میں آرہی پلیز کوالے نا کیجئے لگتا کہ آپ میں پیج لائے نہیں آیا ہوں لیکن آج میں جمہ کشمیر کیجئے لیبری فنٹ کے پیج سے لائے ہوں اور سٹریم کو پھر میں ایک بار کہوں گا شیئر کیجئے ہر ساتھ لگتا کہ جو سپورٹ مجھے لائیو کال آنی آ رہی ہے تو میں کوشش کروں گا شاید زہور صاحب لائن پہ تو مجھے کوشش کروں گا اور ساتھی کوئی کال کرنا چاہتا ہے لیکن بات ہو پاتی تو لیکن کال ڈسک نیٹ ہو گئی ہے تو اگر کوئی لائیو میں بات جتنے بہت جتنے بھی سر لوگ ہیں جن کے ساتھ دھوکھا ہوا ہے ان ساتھیوں کو نکل پڑے گا اور میں یقین دلاتا ہوں کہ جمہو کشمیر کی پہلی بلٹ میرے ہر ایک ورکر سینہ تیار ہے لیکن آپ اپنے روڑوں دیو ہوئے چیز سٹری کو کپی کی ہوئی ہے جمہو کے سب کو ہم نے کپیاں کی ہوئی ہیں تو اس لیے میں ایک بار چیتا نہیں دیتا ہوں اس لائیو کے ذریعے ان تمام administrative department کو بھی کوئی کسی ہمارے ساتھ لگی کوئی سلائیو کوئی ہوتی ہے تو آپ ساتھیوں کو ساتھیوں اس کا جو خامی ہے وہ department کو بھگت نہ پڑے گا لیکن 23 سب 10 بجے پورے جمہو کشمیر اس طرف کا مارچ نکلے اس طرف کا مارچ نکلے کہ جمہو کشمیر کی یوٹی تھر تھر کلیجہ کام پر مارچ جو پورے جمہو کشمیر سے نکلے گا میں آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ جو ساتھی جڑے رہے میرے لائیو میں سی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے ہاں اور کوئی لائیو کال میں آنا سکتا ہے دو میٹ کے لیے وہ اپنی بات لائیو میں آ سکتا ہے ہاں تو ہمارے ساتھی بہت ساتھی ہمیں جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مینکہ سب سندر جی ہے آش حسین جی ہے تھینک سر اس کے علاوہ ہمارے نسار خان صاحب مینکہ بہت بہت تھینک ہمارے ساتھ کرشن لائل جی جوڑے ہیں پارڈر سکھ سلوٹ کرتا ہوں پارڈر سپورٹ ہمیں ملا سلوٹ کرتا ہوں اس لائی ہے ہمارے جنرل سکر سب خوال جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کا بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ شاہد ساب ہوس والوں کی بات بلکل سر ہر کسی کی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن تمام ساتھ اپیل ہے کہ وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس لائیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ہر تک یہ بات پہنچے اور پھر اپنے اپنے دیسٹرک میں ساتھ نکل رہا ہے خود نکلو خود نکل رہا ہے وہاں خود نکل کے جاؤ اور اس پروگرام کو جو ہے آپ کامی بنا ہو میں پھر ایک بار ساری کلچر لیبر ایسٹرشن ان کا بھی بہت بہت تھانکس اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو جمہو سے شمزدین جی جڑے ہیں دیپا گپتا جی ہیں لائن پہ ہمارے ساتھ عمران پرے جی ہیں جڑے ہوئے کشمیر سے پورا کشمیر کی ہماری لیڈرشپ یہاں پہ ہے ہمارے ساتھ فارس دیپارمنٹ ڈوڈا سے کوئی ساتھی ہیں بہت تھانکس بلو شرمہ جی ہیں جاوید ہمارے جاوید جی اس کے بعد ہمارے وانی علیہ سے انتناک سے وانی جی آپ پہ بہت بڑی زماری ہے اور ہمارا بھی جو ہماری ہوگا اور آپ لوگوں نہیں ہمارا وہاں پہ سارا جو دیکھنا ہوگا جمہ سے جو بھی لوگ مارچ کریں گے وہ انشاءاللہ آپ لوگ انہیں پہلے بہت سپورٹ کیا بھی لگتا ہے کہ آپ یہاں کے جمہ مارچ ہوگا انتظام کروگے میں آپ کا بھی تھانکس کرتا ہوں اس کے علاوہ علی محمد صاحب ہے ان کا بھی بہت تھانکس اس کے علاوہ ہمارے پاس سائیم گوگل جی پی ڈی 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 ایک ساب سب ریپارمنٹ نکال ہے اس کے بعد ہمارے عابد حسین جی ہیں بہت تیس کمنٹ آ رہے ہیں سب ساتھیوں کے علی محمد صاحب صاحب علی محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچے عابد وانی صاحب فشی ڈی پارٹمنٹ اس کے علاوہ خلید حمد صاحب محمد رشید اس کے بعد جاوید احمد جاوید سر آپ نے سپورٹ میں مارچ کرنا ناصر جوید سرف احمد نریش جی ہے اس کے علاوہ ہمارے شیخ تنویر جی محمد جاوید محمد جی ہے جسٹس فار آل ڈیپارٹمنٹ سیزن لیبر اس کے علاوہ ہمارے محمد جی بٹ صاحب ہیں جتنے میں ساتھی ہیں تو مرہ تھوڑا زہور صاحب ہے فازر صاحب بہت بہت تینک آپ کا لکیون صاحب ہے تو میر اثر صاحب ہے شریف احمد ہے تو جتنے میں ساتھی ہے وکرم جی ہیں سب کا ڈیو آپ جڑے رہے کیونکہ اب اتنا گلہ سپورٹ نہیں کرا ہے ہم دھوڑ رہے چل رہے اب ریس پی صبح مٹنگ ہماری رجوری پونچ مجھے کام زور لگ رہا ہے اس ٹائم تو وہاں پہ جو جو ساتھی میرے سن رہے ہیں وہاں پہ کام کریں رہا ہے لیکن بھلیسا گندو ہے تھوڑا ابھی وہاں میٹنگ سٹارٹ کیجئے اور میں اس لیڈر سے پورا یقین ہے کہ وہ اچھے پروگرام کام ہوں آئیم سوری فائد وہ لوگ پھر ہم کوئی نہیں کر سکتے ہیں نہ کوئی حق ہے جب ہم گرون پہ اترے ہوئے تو ساتھیوں کو سلام آدھ آپ ہمارے ساتھ جلدی ایک دوسری لائیو میں آپ سے میں ملاقات کروں گا لیکن اس یقین کے ساتھ کہ آپ پورا ساتھ دیں کے پروگرام کو آؤ چلو کشمیر کے لئے ساتھ چلیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکات آدھ آپ نمسکار ساتھ سریع موسیقی